بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ شک صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مہیر و اقول واقعات سے بھری پڑی ہے یہ واقعات آپ کی پدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئے ہیں اور ہاں ساتھ کہلاتے ہیں ایسا یہ ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال پیش آیا جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاہ کر کے ان کا دل دویا اسے شک صدر یعنی سینہ مبارک چاہ کیے جانا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا جبکہ قبیلہ بنی عمر کے ایک بوڑے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شیخ باری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی ساتھ بنی بکر میں گزرا ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک سوید پوش آدمیوں کی ایک ٹولی آئی جنہوں نے ہاتھ میں سونے کی تھال اور زمزم کی برف بری ہوئی تھی مجھے پکڑ لیا میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے انہوں نے مجھے زمین پر اٹھتایا اور میرا سینہ یعنی پیٹ کے اندرونی اجزاء کو نکال کر زمزم کے پانی سے اچھی طرح سے دویا پھر اپنی جگہ رکھ دیا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس میں ایک لو تھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کی تشتر میں تشت میں زمزم کے پانی سے دویا پھر اپنے ہاتھ کو فضاء میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آگئی اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھا اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پیرا تو زخم مندمل ہو گیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری ایک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سوید پوشات بھیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے جس سننے کے بعد وہ فوراں وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کا چہرہ کا رنگ فق ہے اور اس فاتح سے حضرت حلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچانے کے لئے مکر وانا ہو گئی اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا جہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں خدا کی قسم اس پر عصیب کا کوئی اثر نہ ہوگا بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے جزاک اللہ پلیز لائک کمینڈز اور سبسکرائب می چینل